ڈی پی پی نیوز محیلہ کی آواز سنکر ساہت کر راجیب گپتہ نے بھی سکوٹی بدماشوں کے پیچھے دوڑا دی اور پکڑنے کا پریاس کیا لیکن بدماشوں نے پیچھا ہوتا دیکھ سکوٹی سوار راجیب گپتہ پر فائر جھوم دیا جس سے گولی راجیب گپتہ کے پیر میں جا لگی گولی مار کر بدماش بھاگ نکلے راجیب گپتہ کو آنند فانند میں جلاس پتال لے جائے گیا آئیے جانتے ہیں اس سمند میں اے ایس پی سٹی ڈاکٹر پرابین رنجان سنگھ نے کیا کچھ کہا سہر بیجنور نئی بستی نیوازشی راجیب گپتہ جی کے پیر میں گولی لگی سوچنا ملتے ہی تتکال پولیس کو ہم لوگ بھی سب اسپتال آئے ان کا کہنا ہے کہ دو سندگ دیرلگر تھے جن کے لیے حلہ مچھی تھی کہ ان کو پکڑو پکڑو ان کو روکنے کا انہوں نے پریاس کیا اس کوٹی پر سوائم تھے یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پیچھے مڑ کے ایک نے گولی چلا دی جو ان کے پیر میں نچلے حصے میں لگی ہے پیر میں یہ سرچت ہے ان کا میٹکل ٹریٹمنٹ چلا ہے ہماری ٹیم لگ گئی ہے بتا دے کی اس سے پہلے بھی شہر میں چین جھپٹنے کی کئی گھٹنائی ہو چکی ہیں کاؤتبال رویندر وششت نے بتایا ہے کہ بدماشیوں کی پہچاند کرنے کے لیے سی سی ٹی بھی پوٹیز کھنگا لے جا رہی ہیں آروپیوں کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا دیکھئے سموات داتا اسرار احمد کی ہے خاص رکھوٹ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے دھنیوار یدی آپ نے ابھی تک ڈی پی پی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور ہاں لائک کومنٹ وی شیئر کرنا بھی نہ بھولیں نمسکار